السلام علیکم سی سی ٹی وی کیمرے نے تمام شواہد اور ریکارڈز جو ہیں وہ اکٹھے کر لی ہیں بہت ہی افسوسناک واقعہ انڈیا میں پیش آیا ہے آپ سب کے سامنے آج کل ایک نیوز بہت گردش کر رہی ہے ایک لیڈی ڈاکٹر ڈاکٹر مومیتہ بہت ہی بھیانک اور دردناک ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے میرے خیال سے تو یہ دنیا کا سب سے زیادہ عذیت والا سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ ہے اس سے پہلے کئی ایسے واقعہ ہوئے ہیں لیکن اس واقعہ نے ریکارڈ توڑ دیا ہے ظلم کا حیوانیت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ایک ڈاکٹر بھی محفوظ نہیں ہے اس دنیا میں بے شک یہ انڈیا کا واقعہ ہے اور انڈیا کی ڈاکٹر تھیں لیکن ہے تو وہ انسان ہی نا ایک انسان تھی اور ایک انسانیت کے طور پہ میں ضرور یہ بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی انسانیت کے طور پہ ابھی تھوڑے سے دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک لڑکی کے ساتھ پاکستانی لڑکی کے ساتھ تشدد ہوا اس کے سسال والوں نے اس کو پنکے سے لٹکا دیا اور پھر کہا کہ اس نے خودکشی کر لیا ہے لیکن وہ واقعہ بھی دماغ سے نکلا نہیں تھا کہ یہ واقعہ آ گیا چاہے بے شک یہ انڈیا کا واقعہ ہے لیکن پوری دنیا میں اس وقت خوف و حراس پھیل چکا ہے ہماری خواتین کہاں پہ محفوظ ہیں چھتیس گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے وہ بیچاری اپنے جو کانفرنس ہال ہے وہاں پر ریسٹ کے لیے گئی تھی کھانا اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بارہ بجے کے قریب کھانا کھانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ گئی تھی وہاں پہ اور دوست اس کے جو ہیں وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھا کے گھنٹے کے بعد وہاں سے نکل آئے تھے کیونکہ سی ٹی وی کیمرہز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود تھے لیکن وہ دھائی بجے کے قریب اپنے مطلب وہاں پہ وہ ریسٹ کر رہی تھی دھائی بجے کے قریب انہوں نے اپنی والدہ سے اپنے گھر والوں سے بات کی ان کو کہا کہ جی اب میں گوڈ نائٹ بولا کہ اب جی میں راؤن پر جانے لگی ہوں اور مجھے اجازت دیں لیکن وہ دھائی بجے کے بعد سے لے کے چار بجے تک تقریباً وہ وہی بھی موجود تھی ریسٹ کر رہی تھی لیکن وہاں پہ سی سی ٹی وی جو لگاوا تھا وہاں پہ ساری ایکٹیوٹی جو بھی ہو رہی تھی وہ ساری سامنے آگئی 36 گھنٹے کی اتنی لمبی ڈیوٹی تھی ان کی اور سم ٹائم تو ڈاکٹرز کی نا بہت بہتر گھنٹے کی بھی لگ جاتی ہے ڈیوٹی بہت لمبی لمبی ڈیوٹیز ان کی لگ جاتی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے عورت کے لیے باہر نکل کے جاپ کرنا چاہے وہ ڈاکٹر ہے ٹیچر ہے انجینئر ہے جو بھی ہے آج کل کا جو موشترہ ہے وہاں پہ عورت کہاں محفوظ ہے چار بجے کے قریب کانفرنس ہال میں کانفرنس ہال کی طرف جاتے ہوئے ایک بندہ دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک خونی دھرندہ جس کا نام ہے سنجے روئے جس کا پہلے بھی کافی ریکارڈ ہے کہ اس نے چار شادیاں کیوئی تھی ویسے انڈیا میں اجازت نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ اتنی آسانی سے شادیوں کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اس نے چار شادیاں کیوئی تھی اور چاروں کو چاروں لڑکیاں جو فرار ہوگی تھی مطلب اسے چھوڑ دیا تھا اور چاروں کے ساتھ وہ اسی طرح بلیک میلنگ کرتا تھا ان کو مطلب بہت زیادہ ان کو مار پیٹ کرنا تشدد کرنا ان پہ اور جو آخری بیوی تھی جس کا وہ کہتا ہے کہ جی وہ کینسر سے مری تھی اور میرا نہیں خیال کہ وہ خود مری ہوں گی اس کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا تھوڑے عرصے پہلے اس کا ایک اور بھی جو سکینڈل سامنے آیا تھا کہ اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ اسی طرح مطلب ایک اور لڑکی کو بیوز کیا تھا اس کی مطلب برہنہ ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی تو اس نے کیا کیا تھا کہ وہ سامنے جب سکینڈل آیا تھا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ انہوں نے بولا کہ جی اس نے خود کچھی کر لیا اس لڑکی کے گلے پر امال باندھ کر اس کو مارا گیا تھا قتل کیا گیا تھا اسی خونی درندے نے کیا تھا اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے دھندے تھے یہ پولیس کے ساتھ بھی ملوث تھا اور بہت سارے اس کے گھٹیا ترین کام تھے جو جس قسم کا اس نے واقعہ جو پیش آیا ہے نا اس قسم کے گھٹیا ترین خونی درندے ہی یہ کام کر سکتے ہیں میں آج اس ٹوپک پہ پتہ کیوں بات کر رہی ہوں کیونکہ میں پہلے بھی لڑکیوں کے حق کے لیے بولتی تھی اور جو اس سے پہلے واقعہ گزرا ایک لڑکی جس کو سسرال والوں نے اس طرح سے مار دیا ہڈیاں توڑ دیں دان توڑ دیئے اس کی والدہ نے جب یہ ابھی جو لیٹس خبر آئی ہے ڈاکٹر مومیتہ والی وہ سنی ہے تو اس کی والدہ اس طرح سے ان کے زخم تازہ ہو گئے وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے وہی وقت اپنی بیٹی کا ساری چیزیں سامنے آگئی سیم تو سیم اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ اس کی جسم کی کوئی ہڈی باقی نہیں تھی اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں سے خون نہ آ رہا ہو بہت ہی برے طریقے سے اس کو بھی مارا گیا تھا اتنا تشدد اتنا تشدد ظلم کی انتہا ہوتی ہے لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں خواتین جو ہیں وہ جاپس نہیں کر سکتی مطلب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان پل کے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے انسانیت کے طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ ایک انسان تھی چاہے وہ ہندو تھی اس وقت اس کے اوپر جو تشدد ہوا اور جو سب ہوا وہاں کا جو آنر تھا ہسپٹل کا آنر اور اس نے جیسے ہی نیوز سنی پہلے تو وہ وہاں سے اپنی اس نے چینج کر لی ڈیوٹی ہی وہ کئی اور ٹرانسفر ہو گیا اور کہا کہ جی میرا کئی اور تبادلہ ہو گیا جی اس کا یہ کرنا اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی بیچ میں ملوستہ اور دوسری چیز یہ کہ لڑکی کی دیتھ ہو چکی تھی اور تقریباً تین سے چار گھنٹے کے بعد اس کے گھر والوں کو انفارم کیا جاتا ہے گیارہ بجے کے قریب اور کہا جاتا ہے فون کر کے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے آپ لوگ ہسپٹل آئیں وہ لوگ رستے میں ہوتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ ان کے ساتھ پہلے یہ بولا جاتا ہے رستے میں وہ لوگ پہنچتے ہیں بیچ میں رستے میں تو ان کو پھر سے ایک اور کال کی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے خود کوشی کر لی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کر ایک تو ان کی بچی کے ساتھ جاتی ہوئی اوپر سے اسے وہ مر گئی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ جھوٹ بول بول کر اس کو بلایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ نہ انسانیت اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا ہے اس دنیا میں زلالت ہے عورت محفوظ نہیں ہے قیامت کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے اور لوگ مسلسل میں کہہ رہی ہوں کہ عذاب اکٹھا کریں اپنے لیے گناہوں میں پڑے میں ہیں استغفار نہیں کرتے میں اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا سوشل میڈیا پر خبریں بھری پڑی ہیں میں اپنی زبان پر اس طرح کی بات نہیں لانا چاہتی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کس طرح سے بات کروں اس ٹاپک پر لیکن جو دردناک واقعہ پیش آیا ہے نا انڈیا میں اس وقت جتنے بھی ہسپتال ہیں وہاں کے سارے سٹافز نے تقریباً تین لاکھ سے زیادہ کا سٹاف تھا انہوں نے سب نے سٹائک کی بھی ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں انڈیا میں احتجاج ہو رہے ہیں اور یہ بہت ہی میں کہتی ہوں کہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے نا کہ بھلائے نہیں بھولے گا ایسا افسوسناک واقعہ ہے نا میں کہتی ہوں کہ اس کے بعد عوام کے اندر پھر سے خوف و حراس پھیل جائے گا اپنی بیٹیوں کو لوگ باہر بھیجنے سے بھی ڈریں گے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس موشترے میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے کیا ہو رہا ہے سکول بچوں کو بیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے ہم لوگ باہر کہیں بچے اندر گھروں میں محسور ہو کے رہ گئے ہیں لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکوں کے لیے بھی خطرے بن گئے ہیں ملک میں میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں بچا ہے مل رہی ہیں کہ آج یہ واقعہ ہو گیا کل وہ ہو گیا زینب کا واقعہ بھی آپ کے سامنے چھوٹی سی بچی تھی اس کے بعد بھی کئی واقعہ ایسے ہوئے لیکن میں کہتی ہوں کہ آخر کیوں کیوں عورت ہی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں صرف عورت کے لیے ہی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس ملک میں کیوں آخر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے کیوں درندے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی انڈیا کی پولیس نے جی کاروائی کر کے اس مجرم کو پکڑ تو لیا ہے کیا کس وجہ سے کس پروف کے وجہ سے وہ پکڑا گیا ہے کہ وہاں پہ بلوٹوٹ جو تھا اس کا موبائل سے کنیکٹڈ تھا وہیں پہ ہی ہال میں گر گیا تھا اس کا بلوٹوٹ اس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے موبائل جو تھا وہ بھی میرا خیال ہے وہیں پہ موجود تھا تو اس کی وجہ سے بھی وہ کافی ساری چیزیں اس کی سامنے آ گئیں اگدم سے اور ساتھ میں اور کون سے لوگ ملوث تھے وہ باہر سے جا کے جن جن لوگوں کو لے کے آیا تھا پورا ایک گینگ تھا اور وہ کس طرح کے دھندے میں ملوث تھے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں اچھائی والی جو بیان کی جائے ساری ہی باتیں اس کے اندر ایک بہت ہی گھٹیا انسان تھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں پولیس نے جب اس کو پکڑا ہے تو جی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لی ہے جبکہ وہ پولیس کے ساتھ ملوث سنجے نامی خونی درندہ جو ہے وہ پکڑا تو گیا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ اسے کوئی ایسی پھانسی کی سزا نہ دی جائے اسے ایسی سزا دی جائے اسے چوک میں کھڑا کر کے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو اس نے کیا ہے اور اسی طرح کی تکلیفیں اور عذیتوں سے اسے گزارا جائے جس طرح سے اس نے لوگوں کے ساتھ عذیتیں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے میں کہتی ہوں اس سے زیادہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائے تاکہ اس کو دردناک اسی طرح کی موت ملے اور آنے والے وقتوں میں لوگ اس چیز سے دیکھ کر اس کا انجام دیکھ کرنا در جائیں پوری دنیا اس وقت اس کا انجام دیکھنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے اس درندے کا انجام کیا ہوگا ہر بندہ جاننا چاہتا ہے پوری دنیا میں اس وقت یہ خبر گردش کر رہی ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ انجام بے حد بھیانک ہونا چاہیے ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں اور کسی کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو اس سے زیادہ بھیانک واقعہ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا اور تاریخ جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہوتی رہی گی میں کہتی ہوں ایسی سزا دی جائے کہ پوری دنیا دیکھے اور پوری دنیا یاد رکھے کہ کبھی کسی عورت کسی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ ہو انصاف تو ہمارے ملک میں نہیں ہے انصاف تو ملتا ہی نہیں ہے اگر ملتا بھی ہے تو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے بہت سارے ایسے واقعوں ہوئے ابھی تک کسی کو بھی انصاف اس طرح سے نہیں مل پایا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ اس بندے کو ایسا سبق سکھایا جائے نا ایسا میں کہتی ہوں اس کے ساتھ اس لڑکی کے لیے انصاف کیا جائے کہ دنیا دیکھے اور لوگوں میں وہی خوف و حراس پیدا ہو تاکہ ایسا کوئی بھی درندہ دوبارہ سے پھر سے پیدا ہی نہ ہو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر سے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی کہ یہ بندہ ہے کون اور اس کے ساتھ کون سے لوگ تھے کیا تھا وہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی میرا بیسک جو مقصد تھا نا وہ آواز اٹھانا تھا جب بھی کوئی ملک میں زیادتی ہوگی جب بھی کوئی دنیا میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو سب سے پہلے آواز اٹھے گی آواز اٹھانا بہت ضروری ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے لیکن ہمارا معاشرہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کو ہی دنیا میں ختم کر دیتا ہے باقی دیجئے اجازت انشاءاللہ اللہ مالک ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میرا حق ہے تو پھر سے اچھی سی موٹیویشن کے ساتھ حاضر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ